موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک سوال ہے کہ مردے کو غسل کیوں دیا جاتا ہے اور بوقت انتقال میت نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں کیا وہ ناپاک ہیں جس کا جواب یہ ہے کہ میت کو غسل دینے کی اصل یہ ہے کہ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو غسل دیا تھا اور آپ کے اولاد سے کہا تھا کہ تمہارے مردوں کے لیے یہی طریقہ ہے نیز میت کو غسل دینے کا مقصد اس کی نظافت اور عزت و احترام کا اظہار بھی ہے چنانچ اولاد آدم کے لیے یہی طریقہ ٹھہرا کہ انہیں شہادت کے علاوہ موت کی صورت میں غسل دیا جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں اس کا حکم دیا ہے لہٰذا مردے کو غسل دینا زندوں پر فرض کفایا ہے اور رہی یہ بات کہ موت کے وقت پہنے ہوئے کپڑوں پر اگر نجاست نہ ہو تو وہ ناپاک نہیں ہوں گے لیکن چونکہ موت سے آزہ ڈھیلے ہو جاتے ہیں جس سے عموماً نجاست جسم سے نکلتی ہے اس لئے میت کے کپڑوں کو پاک کر کے استعمال کرنا چاہیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم